پھر اس کے بعد پھر مجھے کچھ خواب آیا کہ کاسم بھائی کے حوالے سے تو میں نے کاسم بھائی میرے قواب میں آئے اس طرح سے کہ یہ ہائیوے ہوتا ہے جانے والا راستہ جو ہوتا ہے اسلام آباد سے لاہر جانے والا ہائیوے ہوتا ہے تو اس میں میں جا رہا ہوتا ہوں ہوتا یہ کہے نا وہ کاسم بھائی جو ہوتا ہے نا گاؤں ٹائپ کا جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ چبوترے میں بیٹھا ہوتا ہے چٹان وہاں پہ سامنے وہ مطلب کہ وہ بھی بنا وہ ہوتا ہے بلوکز ہوگا رہا بنے وہ ہوتا ہے کھیت کھیتی کھیت ہوتا ہے اس طرح کونے پہ کاسم بھائی بیٹھے ہوتا ہے اور تھوڑی سا آبادی آبادی کا علاقہ ہوتا ہے گاؤں دیاد کے لیے تھوڑا سا آبادی ہوتا ہے وہاں پہ تو رات رات کے ٹائم ہوتا ہے کاسم بھائی پورے سچار ہی طرح چمک رہا ہوتا ہے سچار ہی طرح چمک رہا ہوتا ہے کاسم بھائی نا اور سر پہ ان کے رومال دستار بندی بھی ہوتی ہے دار ہی نہیں ہوتی اس میں اور اس نے پورا نا جببہ پہناوا تھا ریبی انہوں نے تو میں کہتا ہوں کہ آپ امام المہدی ہیں آپ امام حسن کی اولاد میں اولاد حسن میں سے آپ جو میں امام المہدی بولتا ہوں تو وہ تھوڑا غصہ ہوا جاتا ہے کہ آیت سے شہرہ کرتا ہوں مجھے اس طرح مجھے نہیں بولو مجھے اس طرح مجھے اس طرح نہیں بولو مجھے وہ پورا مان جاتا ہے پھر وہ کونے میں جا کے پس پیڑی آتے پھر وہ خواب ختم ہو جاتا ہے میرا ہاں ایک دواب یہ تھا اپنی اچھا یہ ایک بات ہے نا آپ نے جیسے مولویوں کا جو ذکر کیا ہے جو تب کا جو ہے مولوی یہ اصل میں اگر حق بات کوئی کہہ رہا ہو نا اور بیچ میں وہ اپنی ٹانگ اڑا دے دے بیچ میں اب یہ ساتھ قادری جو ہے کوئی اس نے کیا کیا کہ کہ اس کی والدہ کا نام ہوگا وہ عبداللہ ہوگا عامنہ آمنہ والدہ کا نام ہوگا وہ عبداللہ ہوگا ان کی والدہ کا نام عامنہ ہوگا یہ اب کسی حدیث میں نہیں ہے وہ لوگوں نے اپنا بنایا ہم نے بچ پندر سنکے رکھا باتا ہے کہ والدہ کا نام عامنہ ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا تو یہ چلتا چلتا ہی آ رہا تھا بچ پندر سنتے ہی آ رہے تھے ہم لوگ ہمیں کوئی عباد ہوش نہیں تھا پھر ادم سے ساکیب بھائی کی ساکیب حنایت تلنا ہے نا فائنل جنریشن والے ان کی ویڈیو آچانا سے ٹپک گئی میرے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ بتایا کہ حدیث کا حوالہ وغیرہ دے رہے تھے ابن ماجہ چار آزار چوراسی کی حدیث سے ابن ماجہ کی کتاب پتنے دی حوالہ دیا اس میں ایک خلیفہ کی موت پہ تین جو اس کے بیٹے ہوں گے عرب کے جو بیٹے ہوں گے خلیفہ کے آپس میں جنگ کر رہے ہیں مطلب لڑیں گے وہ ایک خزانے کے اوپر تو پھر اس میں تم مشرق سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو گے تو اس میں اس لشکر میں شامل ہو یانا چاہے برافتے گزیٹ کے بھی تمہیں جانا پڑے تم اس لشکر میں شامل ہو یانا اس میں ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مطلب مشرق سے اشارہ انہوں نے بولے یہ تو اشارہ مشرق سے آ رہا ہے تو کلیری مشرق سے اشارہ ہے تو تو مہدی ان میں سے ہونے ہونے ہے نا مشرق سے مشرق سے کچھ سیاہ جھنڈوں میں سے نکلنے والا جب لڑکر جا رہا ہے ان سے لڑنے کے لیے جب عربوں سے اچھی چیز مانگ رہے ہیں عرب ان کو نہیں دے رہے تو وہ جا رہے کیسے ہیں پھر وہ ساتھ میں مکتب گیا پھر یہ حدیث کو میں صحیح وعدہ طور پر کرنے گیا حدیث کی تحقیق کرنے گیا حدیث ہماری تو مکتب بناوا ہے نا ٹھیک ہے پھر آپ نے پڑھ نہیں تو وہ آپ کا ڈریم سننا چاہ رہے ہیں آگے پھر کیا ہو وہ ڈریم سنایا ہے جس میں جب پہلی دفعہ جس میں اویرز بھائی کی ویڈیو دیکھی اور اس کی ویڈیو دیکھی اویرز بھائی کی جب میں نے ویڈیو دیکھی نا تو میں نے مبشر کازی کی کی ویڈیو دی نا تو اس کی جو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس نے مجھے اس کی ویڈیو تھوڑا بندہ وہ یادہ بھیک جاتا ہے نا ان لوگ کی ویڈیو دیکھنے لگا تو ایک دم دا حق آیا آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھ لی تو آپ کا دماغ کئی ڈامر ڈال ہو گیا تو یہ حال ہیں ہمارے مولیوں کا آج کل گیا نا وہ دراصل اس نے بات کچھ اس طرح کی کری دی کہ کاسیم بھائیو تیب اور اور بھی کوئی دوسرے تھا ان سے میں خالی سمالہ نہیں گیا شاید انہوں نے کوئی جواب آباد نہیں دیا انگا تو کاسیم بھائیو والی ویڈیو تھا انہوں نے کذاب بغیرہ بول دیا ان کو اور آپ کو بھی کذاب بول دیا پھر میں نے اس کی ویڈیو دیکھ کے نا پھر میں نے بھی آپ کو کمنٹ کر دیا رہے کذاب جوڑ بول لائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے سب جوڑ ہے سب بے گار ہے سب فرہ میں دھوگہ واضی کر رہے ہیں کہ کہاں سی کے دی چکلیں کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں میں نے اس طرح میں نے گھول لیا پھر میں فجر کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے مسجد ہوتی ہے پہلی سف پہلی سف ہوتی ہے میں حکامت کے لئے کھڑا بہتا ہوں سامنے دوزف ہوتی ہے دوزف ایسی دوزف دیکھیں بڑے بڑے پلرس ہوتا ہے مختلف دھاتوں کے پلرس ہوتے ہیں بڑے بڑے گروس ٹیپ کی نہیں ہوتے لوئے کے جو ہوتے ہیں ویسے میں نے دیکھے اور ایسا لگتا ہے کہ سینٹرل جیل ہے بڑی خطرناک قسم کی جیل ہے بہت خطرناک کہ میں نے وہ دوزف بہت زیادہ خطرناک اللہ تعالی نے الفاظ کی ہے میرے بس بھولنے کے نا تو بس لیپٹ ہینڈ سے ایسی میں نے آواز آئی کہ چھوٹوں پا اللہ کی لانت دو چھوٹوں پا اللہ کی لانت دو جب اندر گئے نا میں تو پھر اس طرح سے واپس میں نے پاؤں پلٹے پھر میں پیچھا ہے میں میرے ہاتھ پاؤں میں رونٹے کھڑ ہوگا اللہ گوائے میں جھوٹی نہیں اللہ میں بھی اللہ گوائے میرا میں نے کیفیت میری ایسی ہو گئی تھی کہ ہاتھ پاؤں میرے کپکباب ہے تو میرے اٹھ کے میں ریالیٹی میں بلکل ہے سر میں نے یوں پکڑ گیا رہی میں نے کیا کر دیا میرے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا پھر میں نے دو رکھات سلاح تے توبہ بڑھی نماز کی پھر توبہ کی اللہ تعالی سے اللہ بک اب تو نے حق دکھا دیا تو اس پر قائم بھی رکھ سابد قدم بھی رکھ اس پر ہارا یہ تھا مسئلہ وہ جو کہ یہ اس کے بتانے ضرور نہیں تھا کہ قاسم نے انکار کرنا ہے انہوں نے یہ کہنا ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد قاسم نے امام مہدی کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے ہیں ان کے خواب سے بھی پتا چلتا ہے کہ خواب میں بھی ان کو یہ اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ اب امام مہدی ہیں حالانکہ وہ نظر آ رہے ہیں کہ امام مہدی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسے نہیں کہو لیکن انہوں نے جو امام مہدی کہہ رہے ہیں اس بات کو قذاب کا ہے اس پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے راض ہو رہے ہیں یعنی دونوں باتیں ٹھیک ہیں وہ خود انکار کریں گے لیکن دوسرے ان کو کہتے رہیں گے امام مہدی اگر ان کو کوئی امام مہدی کہہ رہے ہیں آپ اس کو قذاب کہہ رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے بہت بڑا اس کو بھی قذاب نہیں کہتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھائے ہیں میرا نام نجم ہے اور میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں مجھے محمد قاسم کے بارے میں آج سے ڈھائی سال پہلے پتا چلا تھا کیونکہ میرے کزن ہیں وہ اسلام پہ ریسرچ ورہ کرتے رہتے ہیں گجران والا میں رہتے ہیں حمزہ اجازم کا نام ہے تو وہ ایسے ورڈ سیپ پہ اور فیس بوک پہ سٹوریز ورہ لگاتے تھے تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ لگاتے ہیں امام مہدی ورہ تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آنگا گجران والا تو پھر آپ سے تفصیل میں بات کروں گا تو جب میں ادھر گیا تو انہوں نے مجھے قاسم بھائی کا چینل دکھایا آپ کا چینل دکھایا تو میں نے قاسم بھائی کے سارے خواب سنے آپ کی ویڈیو سوارا بھی دیکھیں تو اس کے بعد جب میں گھر آیا میں نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں تو میں ڈیلی کہا تھا کہ استخارہ کروں گا مگر اس کی نوبت نہیں اس سے پہلے اللہ تمجھے خواب میں دکھا دی خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے ہم میٹنگ میں کاسم بھائی سے ملتے ہیں اسی طرح میٹنگ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کاسم بھائی کے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے وہ فائل بند کر کے اٹھتے ہیں باہر جاتے ہیں تو جیسے تھرڑ یا فورتھ فلور پہ ہوتے ہیں تو دوازہ کھولتے ہیں بالکنی سے ہوتی ہے کاسم بھائی بھائی بہت دیکھتے ہیں بہت بڑا کافلہ ان کا ایک بیٹ کا رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لیڈر کسی کپیٹی سے ہم نے سیریز دیکھے ہوں کہ ارترول یاسمان اس میں جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کا جو کافلہ ہوتا ان کا انتظار کرتا ہے اسی طرح میں نے دیکھا تھا تو کاسم بھائی کے جیسے وہ بھائی جاتے ہیں تو ساتھ سب اٹھتے ہیں میں بھی اٹھتا ہوں میں نے کوئی شیٹ پہنی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ پاکٹ ہوتی ہے کس طرح تو اس کے اوپر جیسے نائکی ایڈی ڈی ڈاس لوگو اس طرح بنا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی مٹ جاتا ہے اور وہاں پہ گولڈن لفظ میں لکھا ہوتا ہے کی طرف سے آٹومیٹکلی پرنٹ ہو جاتا ہے کہ محمد قاسم اے کے امام مہدی بس میں ہی خواف ہوتا ہوں